بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ فورد ایسی کیچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور بہت ہی لا جواب آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سبزی ہے اس کو ہم منگرے بولتے ہیں جو لوگ دہی علاقوں میں رہتے ہیں اور میدانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس سبزی کو بہت پسند کرتے ہیں سردیو کے موسم میں یہ بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ شاید کسی کو یہ سبزی نہ پسند ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو منگرے لیے تو ان کو اچھی طرح سے کٹ لیا تھا دھو لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ اب ہم نے ایک لٹر پانی لیا اس کو ہم نے بوائل کر لیا اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا نمک شامل کرنے کے بعد یہ منگرے بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اور بیس سے پچیس منٹ تک ہم اس کو لوٹو میڈم فلم پہ اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح منگرے پکانے کے بہت سے طریقے لیکن جب اس طریقے سے ہم منگرے بناتے ہیں تو جو اس میں ایک کڑواہٹ سی ہوتی ہے ایک مہک سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اکثر لوگ کچھے منگرے بھی بناتے ہیں آلو مٹر میں بھی بناتے ہیں لیکن آج ہم اس کو بنائیں گے گوشت اور آلو میں اور بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں اچھی طرح سے منگرے گل چکے تھے ان کا ہم نے پانی نکال دینا ان کو سائٹ پر رکھ دینا اس کے بعد ہم نے ایک پریشر لیا اس میں تین سے چار عدد پیاز مرچے لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے آدھا کلو گوشت لیا گوشت ہم نے بیف لیا ہے اور لیسا نترہ کا پیسٹ لیا ہے ان مثالوں کو اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد یہاں پہ اپنے ایک مک پانی کا شامل کی ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس میں مثالیں شامل کر دیں گے بہت ہی ایزی طریقے اور اس طریقے سے تو یہ بہت ہی لا جواب ریسپی بنتی ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے ایک چمچ نمک کا شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک چمچ لال مرچ پاودر کا ش شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چمچ پیسہ اور دھنیا شامل کر دیا ہے سپائسز کی قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس کو بیس منٹ کا پریشر دیں گے گوشت ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے یہاں پہ ماشاءاللہ سے بیس منٹ گزر چکے اور پانی خوشک ہو چکے اور اس کے بعد ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے یہاں پہ گھی ہم تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ جو سبزی ہے اس میں گھی جتنا زیادہ ہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے بلکل ایزی طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اور بہت ہی لا جواب گھی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اچھی طرح سے بنائے کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم نے تین سے چار آلو لیے تھے جن کو ہم نے کار لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ سے آلو اس میں شامل ہو چکے اور کم سے کم بھی ہم نے اس کی بیس سے پچیس منٹ تک اچھی طرح سے بنائے کر لین ہے جب تک اس کا مسالہ اکٹھا نہ ہو جائے اس میں سے ایک پیاری سی خوشبو مہک نہ آنے لگ جائے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کس طرح سے اکٹھا ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس کی بنائے بھی مکمل ہو چکی ہے اب اس میں ہم منگرے شامل کر دیں گے جن کو ہم نے پہلے سے ہی دھو لیا تھا اور وائل کر لیا تھا منگرے شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے جو یہ ریسپی کی ج جان ہے نا وہ دہی ہے جتنے زیادہ ہم اس میں دہی شامل کریں گے اتنے زیادہ ہی اس کے ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا دہی شامل کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تین سے چار چمچ بڑے جو ہم کھانے والے استعمال کرتے ہیں جس سے ہم سالان بناتے ہیں وہ ہی میں نے اس میں دہی کے ڈالے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کا پریشر دے دیا ہے جس سے آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے اور جو ہم نے دہی ڈالیا ہے اس کا پان پانی جو نکلتا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور پانی بلکل اچھی طرح سے خوشک ہو چکے ہیں اور گھی بھی اس کا نظر آنا شروع ہو چکے ہیں آلو بھی گل چکے ہیں اور گوشت بھی بہت ہی مزیدار یہ رسپ بنتی ہے بہت ہی لا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ منگرے پکانے کے بہت سے طریقے ہیں اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے نہ شاہد ہی آپ کو یہ طریقہ کبھی پہلے کس نے نہ بتایا اس طریقے سے منگرے بہت بہت ہی مزیدار بنتے ہیں کچھے بھی بنتے ہیں مختلف طریقوں سے بنتے ہیں فائنل لوگ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی زبردست بہت ہی لا جواب ذائقہ جس نے کہا ہے اس اس کو پسند دے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور آلو بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کا سرکرائب کر دیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے بلوگ میں ایک نئے رزبی کے ساتھ اللہ حافظ